ایوانِ کارکران تحریک پاکستان میں یومِ تکبیر کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں میاں محمد نواز شریف نے خصوصی شرکت کی زبکہ اس موقع پر مجید نظامی، سید غوث علی شاہ، نگران وزیراعلا بلوچستان غوث بخش، پرویز ملک رفیق تارر، ڈاکٹر رفیق، سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ محمد اقبال، حرم دستگیر، ڈاکٹر مجاہد کامران، زلفکار حمید اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ انہوں نے اپنے سابق دور حکومت میں ایٹمی دھماکہ کیا اور اب معاشی دھماکہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ افسوسناک بات ہے کہ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ملک توانائی بہران سے دوچار ہے بجلی کی ادم دستیابی کے باعث بے روزگاری اور مہنگائی ہے تاہم ان حالات میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا انہوں نے کہا کہ 1997 میں جب مسلم لیگ کی حکومت تھی تو آٹے کی قلت پہلے سے موجود تھی جس پر قوم نے نعرہ لگایا تھا کہ شیر آٹا کھا گیا ہے اب حکومت کو ورسے میں تبانائی بہران سمیت بے شمار مسائل مل رہے ہیں یہ نہ ہو کہ اب نعرہ لگایا جائے کہ شیر بجلی کھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ مسائل کے حل کے لیے جذبے سے کام کریں گے انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل کی وجہ سے آج کل انہیں رات کو نیند نہیں آتی جبکہ نو مائی سے گرہ خراب ہے اور تاہال ٹھیک نہیں ہو سکا جس کی وجہ آرام نہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت کسی کو مایوس نہیں کرے گی میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ الیکشن میں پنجاب کے ووٹرز نے سنجید گی جبکہ کے پی کے نے جذباتی اور سندھ کے ووٹرز نے روایتی مظاہرہ کیا ہے میاں محمد نواز شریف نے بجلی کے بہران پر واضح کیا کہ متوادل ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کے لیے دو سے تین سال اور خطیر رقم کی ضرورت ہے جبکہ ملک کا خزانہ خالی ہے انہوں نے کہا کہ ان کی چینی وزیر آزم سے مصبت ملاقات ہوئی ہے امید ہے کہ پاک چین منصوبے سے ملک کی تقدیر بدل جائے گی انہوں نے کہا کہ بجلی اور تیل کے چوروں کے لیے عبرتناک سزا ہونی چاہیے میں کہتا ہوں کہ ان تمام لوگ جو چوری کرتے ہیں جو لائن لوزز کے ذمہ دار ہیں اور جو تھیف اور پلفریش کے ذمہ دار ہیں ان کے لیے وہ سزا ہونی چاہیے جو کہ ایک مثالی اور عبرتناک سزا ہونی تقریب سے سید غوث علی شاہ مجید نظامی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور یوم تکبیر کی اہمیت سے شرکہ کو آگاہ کیا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ علی اکبر سٹی فورٹی ٹو